بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی مین ریزن ان کا بہترین خوراک ان کا طرز زندگی تھا تو آج کل کے نوجوانوں میں جو روٹین ہے وہ خوراک کے حوالے سے دیکھ جائے تو بہت زیادہ بہتر نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ بھی کہ ہماری خوراک آج وہ خالص خوراک ہمیں ملتی نہیں ہے تو اس بارے میں پروگرام میں ہم آج بات کریں گے کہ ہمیں خوراک کے اس طرح سے کھانی چاہیے اور خوراک میں کیا کیا ایلیمنٹس ہونے چاہیے تو اس پہ ہم بات کریں کہ میرے ساتھ موجود ہے روشان تصدق صاحب ہمارے ساتھ حسب معمول اور میرے ساتھ موجود ہیں چیف ڈائیٹیشن الائیڈ ہسپٹل ڈاکٹر سوریہ اختیار اور آپ ایچ او ڈی ہیں فیزیو فیٹ اسلام آئی ڈائیناکسی سینٹر میں اسلام علیکم میم بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم دیا پروگرام میں ہمیں تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جو ملاوٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ملاوٹ کن چیزوں میں ہوتی ہے اور بیسیکلی ملاوٹ ہم کرتے کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا اور میرا خیال ہے کہ یہ جو عوام کو ضرورت ہے اس وقت جو ایک نیڈ ہے ہماری سوسائٹی کی کہ انہیں اویرنس دینا بہت ضروری ہے تو آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ظاہر وہ صحت کے متعلقی ہے تو بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ یہ جو ملاوٹ اس میں خوراک میں کی جاتی ہے تو ملاوٹ خوراک میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک صحت من زندگی سے ایک بیماری والی سٹیٹس میں لے آئے ہمارے اسلام میں بھی دیکھیں اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو ملاوٹ کرتے ہیں یا جو کم تولتے ہیں ان کا ہماری جو ہے نا وہ سوسائٹی میں نہ تو کوئی عزت مقام ہوتا ہے اور نہ اللہ کے ہاں اس کے جو ہے نہ وہ ان کی عبادات بھی قبول ہوتی ہیں اسی طرح سے جیسے ایک حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں اگر ہم اس بات کو لے لیں تو اس سے آگے ہم جب چلیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جب اسلام کے اوپر نہیں چلتے اور وہ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر یہ ساری کام کرتے ہیں اور اگر ذاتی فائدے سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں کہ جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور لوگوں کی جو ضروریات زندگی خوراک کے مطلق وہ پوری نہیں ہو رہی تو یہاں بھی یہ ایک سین آ جاتا ہے کہ اس کو پھر گروہ کرنے کے لیے اس کی کوانٹیٹی کو بڑھانے کے لیے بھی اڈلٹریشن کی جاتی ہے جس میں ہوتا تو یہ کہ وہ کوانٹیٹی ضرور بڑھتی ہے لیکن کوالٹی اس کی کم ہو جاتی ہے سو ہمیں بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہوگا کہ ہم اس کو روک کیسے سکتے ہیں یہ جو ملاوٹ ہو رہی ہے کھانے پینے والی چیزوں میں کیونکہ ٹوٹل ہماری سہر جو اسی کو پر بیس کرتی ہے اچھا نہیں ایدھر یہ ایک کوسٹن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت ملاوٹ جو ہے وہ کن چیزوں میں ہو رہی ہے کون سے وہ شعبے ہیں فیلڈز ہیں ویسے تو ہمارے ہاں ہر چیز میں وہ بھی ملاوٹ ہے انصاف میں بھی ملاوٹ ہے تعلیم میں بھی ملاوٹ ہے لیکن کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں جس میں ملاوٹ ہے دیکھیں ہم صبح سے شام تک جو کچھ بھی کھاتے ہیں اگر آپ غور کریں تو مجھے لگتا ہوتا ہے کہ آلموسٹ ہر چیز میں ملاوٹ آ رہی ہے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں صبح کے ناشتے سے دیکھیں صبح کے ناشتے میں دودھ ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے اور دودھ ہی ہی جب آپ دیکھیں گے اس کے دو طریقے ہیں ملاوٹ کرنے کے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو خالص دودھ لیتے ہیں اس میں پانی مکس کر کے تو اس کی کونٹیٹی بڑھا دیتے ہیں تو یہ ملاوٹ ہوگی دوسری ملاوٹ یہ ہوتی ہے کہ ٹوٹلی دودھ ہے ہی نہیں وہ سارا کیمیکل یوز کرتے ہیں دودھ میں پانی ڈالتی ہیں کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ پانی جو خالص دودھ ہے ہمیں ہمارے لیے صحت کے لیے بہتر نہیں ہے ہم اس لیے پانی ڈال کے اس کو بڑھاتے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے ڈائجسٹ کر سکے تو is it true? No, absolutely wrong یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ خالص دودھ جہاں وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے یہ ایک اپنی کسی کی سوچ ہوگی خالص چیزیں کبھی بھی انسان کے لیے نقصان دینی ہوتی ہیں البتہ اس کا طریقہ استعمال کرنے کا اگر suppose کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے یہ عبیسٹی والا کوئی انسان ہے تو اسے چاہیے دودھ کو ابالے اس کے اوپر جو ایک فیٹ آتی اس کو سیپرٹ کر دیں جو سکم ملک ہوگا وہ اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس میں پانی ڈالیں اور اس کو جہاں نا وہ اتنا ڈالوٹ کر دیں ہم کہیں جی یہ ہمارے لیے صحت کے لیے اچھا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہمیں اپنے طور پر جو چیزوں کو غلط ملط مکس نہیں کرنا چاہیے کریم اتارتے ہیں اوپر سے ایک لیے رائی ہے ہاں جی اس کی لیے رائی ہے تو یہ جو ہے نا چیزیں خود سے لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں میڈیکل ہی اس کا کوئی ایسا پروف نہیں کہ جی آپ پانی شامل کریں تو پھر دودھ آپ کے لیے اچھا ہوتا اچھا دودھ اور دہی کے علاوہ کون کونسی چیزیں ہیں ہاں جی دیکھیں آپ چلے جائیں اگر کچھن کی بات کرتے ہیں تو تمام مسالہ جات میں اس وقت جو کھلے ملتے ہیں سارے مسالہ جات میں آلماس جو ہے نا وہ ملاوٹ والی چیزیں ہیں سب سے پہلی مثال میں آپ کو سرخ مرچوں کی دھونگی سرخ مرچ تو عصے سے ہماری سوسائیٹی میں کچھ اینٹوں کا چورا بھی ڈال دیتے ہیں بلکل اسی طرح سے کچھ لکڑی کا برادہ اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو کلر بغیرہ دیکھیں پتی ہے دیکھیں اب آپ بھی جیسے جی آپ نے پہلے بات کی کہ ہمارے جو بڑے ہوتے تھے ہماری مائیں گھر میں وہ ثابت میرچوتی تھی اس کو پیشتے تھے اپنے ہاتھوں سے وہ سارا کچھ اس کو کرتے پتہ ہوتا تھے کہ یہ بلکل خالص چیز ہے مجھے یہ لگتا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو مکسنگ میں نظر ہی نہیں آرہی اس کے اندر کیا ہے اس پر بلیو نہ کریں جب تک آپ کو یا تو کوائٹ شور ہو یا پھر ہم اس طرح کے طریقے بتاتے ہیں کہ اپنے کمز دیکھیں پورے گھر کی سہج اگر آپ کے کچن میں چیزیں ساف ستری نہیں ہے یا وہ خالص نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماری ہے آپ کی پوری فیملی میں پھیلے گی ایون آئل صحیح نہیں ہے اور بزار کی جتنے کھانے ہیں وہ تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے زیادہ تک لوگوں کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم کھانے بزار سے کھائیں گے آج کل ہمارے گھروں میں پکانے کا رجحان بہت کم ہو چکا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے نازنگ چھوڑے سے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ روئیے گا جی ویلکم بیک ناظرین ایک بڑ پھر پروگرام اسری آگاہی میں خوش آمدید میم ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آج کے لئے کے خواتین ہیں اور مرد حضرات بھی کاؤسمیٹکس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو جو ہم اکثر کچھ کھاتے ہیں اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے جو ہم ایکسرنلی طور پر یہ لگاتے ہیں ان کا بھی کوئی سائٹ افیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جو بیوٹی پروڈکس ہیں ان میں جو ملاوٹ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا دیکھیں آج کل یہ جو سکین الرجی ہے اور سکین کینسر یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ایک تو پالوشن بہت زیادہ ہماری ائر میں بہت زیادہ پالوشن ہے دوسرے یہ جو کاؤسمیٹکس یوز کی جاتی ہیں خاص طور پر لپسٹک کی اگر آپ بات کرتے ہیں اور پھر مہندی کے اندر اتنے خطرناک طرح کے کیمیکل جو ہے نا وہ اس کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں سابن بھی اسی طرح سے شیمپوز دیکھ لیں کچھ بھی اس طرح کے جو چیزیں یوز کی جاری ہیں اس میں اس قدر ملاوٹ ہے کہ اگر آپ اس کی اوریجنالیٹی کو دیکھ لیں کہ یہ بنا کس سے ہوا ہے یقین کریں زیادہ تر ایسی چیزیں ہیں جو حرام جانوروں کی ہڈیوں سے اور اس کی سکین کے ساتھ بنا ہوتا ہے تو ہمیں کم از کم چیزوں کو یوز کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر انگریڈینٹس کیا ہیں ریالیٹی بیس پر جو انگریڈینٹس سامٹم لکھا کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے آج کل ہے آج کل کی جو لڑکیاں آپ کیونکہ فیمیل ہیں آپ نے بھی ایک عمر گزاری ہے میکپ بہ بھی کرتی ہوگی تو آج کل کی جو بچیاں ہیں وہ زیادہ اس معاملے میں مطلب بالکل کیرلیسنس شو کر رہی ہیں آپ کے دور میں تو ایک سرما ہوتا تھا ہمارے جو بزرگ ہیں تو ایک سرما ہوتا تھا یہاں تو اسی لالیے لگا لیتے ہیں آپ بلکل صحیح بات کریں لیکن میں ایک بات بتاؤں جتنی الحمدللہ ڈائیٹیشنس نے نیوٹریشنس نے آویرنس دے دی ہے اب ہمارے پاس جتنی بھی گرلز آ رہی ہیں ہم انہیں بقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں ہم ان کی کانسلنگ کرتے ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ صرف اوپر لگانے سے آپ کا چہرہ فریشنی ہوگا آپ کو فوڈ اس طرح کے لینی چاہیے جو آپ کے بلڈ میں شامل ہو کے آپ کے چہرے کو گلو دے اندر سے گلو آئے اندر سے گلو آئے اصل بات تو یہ یہ نا دوسرا اگر آپ مزید بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فیس کو بہتر کرنا ہے تو ہمارے پاس بہت ساری ہربل چیزیں ہوتی ہیں میں انہیں بتاتے ہیں ہربل چیزیں پہلے ہوئی ہوتی ہیں جو ہم نے ایک اپٹن بنایا ہوئے گھر میں آپ بڑی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اگر چہرے پہ وہ لگائیں گے تو میرا خلق فیشل کرنے کی آپ کو زود نہیں پیش آئے گی اچھا مس اس کے علاوہ ایک اور چیز جو دیکھنے میں ہماری سوسائیٹی میں ہیں آج کل میرا خلق پوری دنیا میں یہی ہے کہ یہ جو فریز کر لیتے ہیں سٹور کر لیتے ہیں پھولوں کو سبزیوں کو ان کے بارے میں مطلب ان کے کچھ نیگٹیو اثرات ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اوپر یہ اس کے بارے میں آپ کیا دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں وہ مایکرو نیوٹرنٹس جس میں ہم وائٹیمنز آ جاتے ہیں وہ زیادہ تر جب ہم ان کو فروزن چیزوں کی طرف دیکھیں تو اس کے اندر سے وہ سپائل ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی رہ جاتے ہیں اس کے پروٹین فیٹ کاربو ہائرڈیوٹ تو موجود رہتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا فردر اس دیس کے جو کیمیکل کے ساتھ اس کو پریزرور کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہیلتھ ہیزرڈ ہوتے ہیں وہ کینسر کرتے ہیں وہ کولون کینسر کرتے ہیں سکن کو پرابلم کرتے ہیں اسی طرح سے الچریٹو کولائٹس ہو جاتا ہے بہت ساری بیماریاں صرف پریزرور جو ہیں ان کو لگایا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں اب بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی جو کہ بہت ریلیکس ہے ہر چیز بنی بنائی لے کے آئے اور اس کو کھا کے یہ چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ گھر کی بیماری کا جو سٹارٹ ہو رہا ہے جو میں سمجھ رہی ہوں وہ آپ کے فریزر سے ہو رہا ہے سو اپنے فریزر کو جہاں وہ آپ بالکل تازہ چیزیں رکھیں ان چیزوں سے پرہیز کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ بہت ساری بیماری سے بچیں گے چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی پیداوار کو بڑھانا ہے پریکڑ پیداوار کو بڑھانا ہے تو اس میں بھی چونکہ کیمیکل اور خاد کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو چیز ہے جو ہم نے مینگنیچود بڑھا دیا ہے تو کیا تو وہ وقت کی ضرورت ہے کیا وہ ہیلتھ وائز ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے دونوں باتیں اس میں آ جاتی ہیں وقت کی ضرورت تو یہ ہے بلکل کیونکہ ہمارے ہاں جتنی عبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو کوانٹیٹی کو بڑھانے پر فوکس کیا جائے نہیں لکڑی ہمارے ہاں نہیں تھی تو ہم نے اس کا چپ بوڑے جار کر لیا اب ہم جالی پلاسٹک کے انڈے اور چاول تو تیار نہیں کر سکتے یہ بھی ذہن میں لکھیں لیکن ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے اس طرح کے کوئی کچن گارڈن بنائیں کہ اپنے پورے دن کی سبزی کم از کم وہ تو آپ کی کچن گارڈن سے آئے یعنی آپ ہر چیز بازار سے لینے جاتے ہیں آپ گھر میں وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ مرگیاں رکھ لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کوئی خالص اورگینک انڈج وہ مل جاتے ہیں تھوڑی خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے لیکن میرے خیال ہمیں ملاوٹ ہماری نیوتوں میں بھی ملاوٹ سر ہوگی ہم کچھ کچھ کام کرنا چاہتے نہیں کہ ہمیں کچھ ایفرٹ کرنی پڑے کچھ خود پودوں کو پانی دینا پڑی اصل میں تو پہلے سوچ ہے سوچ میں ملاوٹ ہے اس سوچ کی وجہ سے دیکھیں عدالتوں میں ملاوٹ ہے تلیمی نظام میں ملاوٹ ہے ہر شعبے میں ملاوٹ ہے بلکل آپ سے ہی کر رہے ہیں آپ سے ہی بات کریں مارے ایمان میں ملاوٹ ہے بلکل آپ تو نیت اور سوچ پہ آتی ہے اور یہاں پہ میں ایک بات اس کا حل بھی بتاتی جاؤں کہ اگر ایسا ہے تو پھر کرنا کیا اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس ایسا گوشت آ جاتا ہے جس جو غلط طرح یعنی اس کی فیڈز کی وجہ سے تیار ہوا تو اس میں بہت ساری ٹاکسک ایلیمنٹ آ جاتے ہیں تو ہر چیز کھانا بند نہیں کیا جا سکتا اس کا پھر ایک طریقہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مٹن یا چکن کچھ ایسا لینا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ ایک پانی میں عبال لیں اس کا پانی گرا دیں پھر آپ اس کو یوٹلائز کریں اس سے کافی سارے ہیلتھ ہیزرڈ ایلیمنٹ جو پائزنس افیکٹ ہوتے ہیں وہ اس کے آؤٹ ہو جاتے ہیں بوائل کرنے سے اسی طرح سے سبزیاں اگر آپ بزار سے پھل لاتے ہیں یا سبزیاں لاتے ہیں ان کو بہت اچھا سا واش کرنا ہے آپ نے تین چار دفعہ واش کرنا ہے کرنے کے بعد پھر آپ نے لیکن آج کل تو جو خاد ہے وہ خاد جو ہم ڈالتے ہیں فصلوں میں وہ بھی ملاوٹ شد ہو جاتے ہیں جو چیز سے وہ سبزی بن رہی ہے تو اس کے اندر جو چیز ملاوٹ میں آ چکے اس کو دھونے سے کیا وہ دور ہو جائے گی کافی حد تک دور ہو جاتی ہے لیکن اگلی بات پھر یہ آئے گی کافی حد تک بہتر ہو جائے ہاں جی لیکن مکمل تو اگلی بات پھر یہ آئے گی کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی گزاج یوز کرے جیسے انٹائی آکسیڈنٹ ہیں بہت ساری خوراک جیسے ہم انٹائی آکسیڈنٹ کہتے ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو پازنس چیزیں جاتی ہیں اس سے ایک فری ریڈیکل بنتا ہے وہ فری ریڈیکل کو وہ فور ہی نہیں گلف کر لیتا ہے اور وہ چیز ڈیڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کے اندر جو ہے وہ کوئی امیونٹی نہیں ہے آپ کوئی انٹائی آکسیڈنٹ چیزیں نہیں کھا رہے سپیسفک چیزیں ہیں جیسے آپ ٹیمارٹر کو لے لیں اگر وہ نیچرل ہے اورگینک ہے تو اس کا جو پلپ ہوتا ہے اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر جا کے اور وائٹمن سی جیسے اورنج ہے یہ جب آپ کھاتے ہیں وائٹمن سی سپیشل انٹائی آکسیڈنٹ کہلاتا ہے یہ چیز اگر آپ اپنی خوراک کے ساتھ رکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جو ہیلتھ ہیزرڈ ایلیمنٹ جاتے ہیں اور آپ کے اندر جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے کنٹائمنیشن کی وہ اس کو فوراں کنٹرول کر دیتے ہیں تو ہر چیز کا باہر سے حل نہیں میں تو ہمیشہ اسی بات پر فوکس دیتی ہوتی ہوتی ہوں کہ امینوٹی کو بڑھائیں امینوٹی کو اور امینوٹی بڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز پانی ہے پانی زیادہ پیئے تو ڈیٹاکسیفکیشن ہوگی جی ویلکم بیک ناظرین پروگرام اس وی آگہی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید مہم جو اس طرح کی کچھ ادارے پاکستان میں بن چکے ہیں جو کچھ بھی ملاوٹ ہوتی ہے جو کچھ بھی پروسس فوڈ ہوتا ہے اس میں اس کو روکتے ہیں تو قانون اس کو روکنے میں کس حد تک کامیہ ہو چکے ہیں کیا آپ سمجھ دی کہ قانون بہتر پرفارم کر رہے ہیں الحمدللہ جی یہ جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل پنجاب فوڈ آتھارٹیز ایک ڈپارٹمنٹ ایسا اسٹیبلش ہوا ہے کہ اس میں جو ہے نا بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے جا کے وہاں پہ اس کے اوپر کام کی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بات ہوئی کہ جو لوگوں کو بہت کنٹیمنیٹڈ چیزیں مل رہی تھیں اس کے اوپر کنٹرول ہوا ہے لیکن سٹیل پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک طرف فوٹل کو بند کیا جاتا ہے دوسری طرف پھر دوبارہ سے وہ کھل جاتا ہے تو اس کے لئے ہونا یہ چاہیے کہ صرف فوڈ آتھارٹیز ہی چیک انڈ بیلس نہ رکھیں ہر جو کنزیومر ہوتا ہے اس کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں اس کنزیومر کو چاہیے کہ اسے اتنی آتھارٹی ہے کہ وہ ان کا کچن چیک کرے وہ ان کی ہائی جینک کنڈیشن کو چیک کرے اور وہ دیکھے کہ جو کچھ وہ کھا رہا ہے اس کے اندر انگریڈیٹس جو ہیں وہ صاف ہیں یا فریش ہیں اور اس کو اس سرکاری ڈپارٹمنٹ کی پیچھے سپورٹ ہو سپورٹ ہو اگزیکٹلی ہمیں لوگوں کو اویرنس دینی ہے کیونکہ ہر شخص کی جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی پروپرٹی ہے جیسے ہم اپنی پروپرٹی کی کتنی کیر کرتے ہیں کہ اس کو اچھا رکھنا ہے اس کو بڑھانا ہے وائی نوٹ آباؤٹ یور ہیلتھ اچھا کہتے ہیں کہ اونچی دکان پھیکا پکوانا آج کل جو بڑے بڑے ادارے جو بڑی بڑی دکانیں مشہور ہوتی ہیں ان کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہیلتھ وائز ہے وہ کچن بہتر نہیں ہوتا تو لوگوں کو اس بات کی بھی اویرنس ہونی چاہیے کہ وہ جب جائیں تو خود جا کے وزید کریں اچھا معنی ہے کہ لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے اگر کوئی بیکری ہے ابھی میں نے آپ کا کچن دیکھنا ہے اور اس کے پیچھے گورنمنٹ کا یہ جو فود آثورٹی یا کوئی بھی ادارہ ہے ڈپارٹمنٹ اس کی سپورٹ حاصل ہے بیسی کے پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمیں کنزیومر ایٹس کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے ہم لوگ بڑی دکان دے کے ویسے در جاتے کہ بھائی ہمیں بس دے دو یہ ایک پلیٹ فارم ہے میڈیا نے کافی اویرنس دی ہے جیسے اس پلیٹ فارم سے مل رہی ہے اس کے علاوہ اور ان چیزوں کی اویرنس کیسے ہونی چاہیے جو کچھ بھی ہماری فود انڈسٹری میں کوک ہو رہا ہے آپ کبھی جا کے دیکھ لیں not a single person is certified regarding the food preparation ان کے پاس لائسنس نہیں ہے جیسے ایک وکیل کا لائسنس ہے دوکٹر کا لائسنس ہے یہ جو فود پریپریشن ہے باہر کے ملکے میں اگر آپ جاتے ہیں بقاعدہ جو فود میکنگ کرتے وہ certified کوک سرٹیفائید ہوتے ہیں وہاں کے جتنے بھی کچن میں کام کرنے والے ہیں بقاعدہ ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے ہاں جو بندہ نکمہ اور بیکار ہوتا ہے جسے کوئی کام نہیں ملتا جو کچھ سٹیڈی نہیں کرتا اسے لگا دیتے ہیں جی ہوتل کے کچن میں وہ وہاں پہ چیز انتیار کر رہا ہوتا ہے سو پرابلم is this کہ ہمیں ان کو ٹریننگ دینی ہے ہمیں ان کو ٹریننگ دینی ہے اور فود کنٹائمنیشن کا ہم تب ہی کنٹرول کر سکتے ہیں جب اس شخص کو خود پتا ہوگا اب جیسے میں لائٹ ہاسپیٹل میں میرا جو ڈائی ڈپارٹمنٹ ہے میرے پاس بہت سارے کک ہیں سروس بھائے کھانا پیشنٹس کو جاتا ہے جی جی میں ڈیلی بیس پہ میں ان کی ٹریننگ بھی کرتی ہوں میں انہیں بقاعدہ ٹرینڈ کرتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے پرسنل ہائیجن کو منٹین رکھنا ہے انوارمنٹ کو کیسے صحیح رکھنا ہے پھر ہم فود کی کوالیٹی کو چیک کرتے ہیں اچھا میرے یہاں پہ ایک ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام انسان کے لیے اس کے پاس تین سو پینسٹھ دن ہے پورا سال ہے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ تین سو پینسٹھ دن جاری رکھ سکتا ہے گرمی یا سردی کی پرواہ کیے بغیرہ جو اس کو کرنی چاہیے یہ تو رشانسہ بات نے آپ نے اتنی اچھی بات کر دی کہ ہمارے ہاں جو لوگوں کا ایک کانسپٹ بناوا کہ سردی آگئی ہے تو ہم نے جو ہے نا وہ پھل کھانے چھوڑ دینا ہے یا پانی پینا چھوڑ دینا ہے اور جوسٹھ چھوڑ دینا ہے اگر گرمی آگئی تو ہم نے انڈا کھانا چھوڑ دینا ہے اس میں یہ ہے کہ پروٹین بہترین پروٹین انڈے کے اندر ہوتی ہے وہ اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں کہ یہ گرمی میں کھانا نہیں کھانا اور سردیوں میں کھانا اس کو ضرور آپ کی خوراک میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی باڈی کو امیونٹی دیتا ہے یہ ایک موبائلٹی کے لیے بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جسم کی جو ہے نا وہ منٹیننس اس کے اوپر رہتی ہے دوسرا دو جو ہوتا ہے نا اس کا استعمال ضروری ہے لیکن یہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے یہ حکمت میں بھی ہے اور میڈیسن میں بھی یہ بتایا گیا نیم گرم دو جو ہے نا وہ آپ کے سٹمک کے لیے ایلسر کو ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ صبح اٹھ کے کہتے ہیں پانی پیئے ہیں اس طرح کی چیزیں جو مطلب تین سو پینسٹھ دن ہم جاری رکھیں سب سے پہلی جو میں کمی دیکھتی ہوں لوگوں میں وہ پانی کی کمی جب ہم لوگوں کی اسیسمنٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مجھے پیاس نہیں لگتی میں پانی بہت کم پیتا ہوں سو ہر انسان کی جسم کے اس کے حساب سے اس کی کیلکولیشن کی جاتی اسیل ہم کہتے ہیں کہ ایکسپرٹ کے پاس آئیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لئے روزانہ پانی کی اتنا ضرم نہیں ہے جو سیف میڈکیشن لوگ کرتے ہیں وہ مطلب انہیں نہیں کرنے چاہیے خود سے اب جو آپ ہم اتنا پانی پیں گے اتنا ہم کھائیں گے خود سے کسی بھی فیلڈ میں ہو جو بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے ہر انسان کی اپنی فیلڈ ہے اپنا ایک ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے دیکھیں آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کنسلٹ کرنے کے لئے اگر آپ کو فوڈ کے رگارڈن کو انفرمیشن چاہیے تو آپ کو ڈائیٹیشن کے پاس جانا چاہیے ہر بندے کی فیلڈ ہے اگر آپ کو میسیج دینا چاہیے آرڈینس کو ڈائیٹ کے حوالے سے میں آج آپ کی اس پروگرام کے حوالے سے لوگوں کو یہ ضرور ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ خاص طور پر خواتین کے لئے جو میرا پیغام ہے کہ ایک خاتون کا گھر میں بہت اہم رول ہے اگر آپ اپنے گھر کی فوڈ سٹف کو اچھا کر لیتے ہیں ساف ستھرا کر لیتے ہیں اپنی کچن کی مینٹیننس کو دیکھتی ہیں تو اس سے بہت سارے لوگوں کی ہیلپ بہتر ہوتی ہے اور عورتوں کو یہ آرٹ جاننا چاہیے کہ چیزوں کو دیورنگ کوکنگ جو ہے وہ پریونشن کیسے کرنا ہے اکثر ہمارے گھروں میں بہت ساری ضائیت اسی طرح سے ضائع ہو جاتی ہے کہ وہ کیکنگ اتنی زیادہ اوور ہیٹنگ میں کر دی جاتی ہے کہ وہ بہت سارے وائٹمنز آیا ہو جاتے ہیں سو تھوڑا سے اس کو سیکھیں تھوڑا سے اس کے بارے میں پڑھیں کہ آپ اپنی ہیلتھ کو کیسے بہت سارے مسئلوں سے پریونٹ کر سکتے ہیں کہ آپ بیماریوں کا شکار نہ ہو روشان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے آڈینس جی اب میرے لیے ویسے کچھ بجا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں صحت کے خیال کے لیے یہ ضروری ہے کہ اتنا سا علم ہر چیز کے بارے میں ضرور رکھیں کہ اس کا کیا نقصان ہے میں نے کب اور کیسے اس کو یٹلائز کرنا ہے استعمال کرنا ہے گھر میں جو بھی بزرگ ہے ان کے پاس کافی تجربہ ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ بڑوں سے ضرور یہ چیزیں سیکھیں اور ٹائم نکال کے ضرور جیسا انہوں نے بتایا کہ ڈائیٹیشن کے پاس جانا چاہیے تو ٹائم نکالیں جن کے پاس اس چیز کا علم ہے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے ضرور رابطہ کریں اگاہی کے لیے بالکل اور اکثر ہم لوگ یہ کرتے ہیں جناب کے پیسے بچانے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تو ضروری اس بات کی ہے کہ وہ جو پیسے آپ آج بچا رہے ہیں وہ آپ کو کل زیادہ نقصان کرنے کے بعد لگانے آپ تو بہت طرح آپ آج ہی لگا لیں میں بہت شکریہ آپ نے پناہ کیمتیرم پروگرام میں دی دی اروشان صاحب thank you so much for being with us اور ایک بات اور ناظرین آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم آج کل لوگوں کی یہ mentality ہے کہ آپ لوگ زیادہ کھانا کی چکر میں quality پہ compromise کر لیتے ہیں ہم اکثر جو ہیں وہ گوشت کو فریزر میں مہینوں رکھتے ہیں یہ بڑی اتا گوشت ہمارے محرم سفر تک چلتا ہے تو which is not good آپ اگر quality پہ compromise کریں تو ultimately آپ کی صحت پہ برے اثرات ہوں گے تو کوشش کریں کہ تھوڑا کھائیں لیکن بہت اچھا کھائیں نیکس پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک ناظرین مجھے اور ہم سب ٹیم کو اجازے دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ